بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے فردوس شمیم نکوی صاحب لیڈر ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے انہوں نے آپ کے سامنے سارا اپنا پوائنٹ افیو رکھ دیا آنگر مسئول مغل صاحب ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ ہیں باقی ہماری لیڈرشپ ساری آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے بنیادی حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ بھی کریں اور ہم جلسے بھی کریں پروگرام بھی کریں ہمارے پی ٹی آئی کے زمانے میں آپ نے یاد ہوگا آپ کو مولانا فضل ربان صاحب نے دو دفعہ دھرنے بھی کیے تھے اور یہاں جلسے بھی کیے تھے ایک دفعہ بھی ہماری طرف سے کوئی افیار کوئی مقدمہ کسی قسم کی کوئی ریجنسٹنس نہیں ہوئی تھی دوسری دفعہ مریم نواز صاحبہ یہاں آئیں آپ کو یاد ہوگا اس وقت مہنگائی مقاوم مارش لے کر آئے تھے اس وقت پی ٹی ایم بھی تھی اور مریم نواز بھی تھا مہنگائی تو وہ کیا ختم کرتے انہوں نے غریب کوئی ختم کر دیا آج آپ کی ورڈ بینکی ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آدھی تقریباً آبادی ساڑھے نو کروڑ افراد وہ سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے اور سطح غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کو جب آپ فیل کریں یعنی دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے اور وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو کھانا نہیں دلا سکتے اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن نہیں دے سکتے کپڑے نہیں پہنا سکتے اور اس کے بعد یہ ریپورٹ ہے کہ ڈیڑھ کروڑ افراد مزید اس ایک سال کے اندر سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے یعنی آدھی آبادی آپ کی تقریباً آج ان پی ٹی ایم میں جو بیٹھا ہوا ٹولہ ہے چور اور ڈاکو کی صورت میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور جو اب اس وقت جو انہوں نے بجٹ دیا ہے اس کی صورت میں ہمارے میڈل کلاس کو انہوں نے اگین لور میڈل کلاس نہیں بلکہ غربت سے بھی نیچے والی صورت میں دھکیل دیا ہے جس وقت ہمیں بلز آئیں گے ابھی جو آئیں گے وہ آپ دیکھئے گا کیا ہوتا ہے اور جو مہنگائی کا طفان آئے گا اس کو آپ دیکھئے گا کہ کیسے ہم کوپت کرتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اور جبکہ اس کے مقدے مقابل کیا صورتحال ہے آج دبائی لیکس آئی ساڑھے بارہ بلین ڈالر کی پراپٹیز وہاں باہر نکلی ہیں کون کون شامل ہیں نواز شیف کی ساری فیملی زرداری کی ساری فیملی موسین نکوی کی فیملی سابق جنیلو کی فیملی اور بہت سارے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے وہ راو انوار صاحب کی ریپورٹڈلی کہا گیا جس کو زرداری صاحب اپنا بچہ کہا کرتے تھے کہتے ہیں اس کی سیونٹی سیون پراپٹیز نکلی ہیں ستر یہ ایک ایس پی کے بارے میں سابق ایس پی جو اب ڈسپنسٹ ہے اس کی عالت ہے باکہ کتنی کرپشن ہوتی ہوگی اور یہ بھی میڈیا کی ریپورٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی مساج سینٹر وہاں چلاتی ہیں جناب دبائی میں اور اس کے ساتھ صرف یہی تک محدود نہیں جب آپ گندم سکینل کو اٹھائیں ایک بلین ڈالر کا فراڈ ہے یہ بہمانی یہ ہے امبیزلمنٹ ہے پیسہ کھا گئے یہ سارے جس میں انوار کاکر سے جب پوچھا گیا یہ مسلم لی کی نون کا ایمینہ پوچھتا ہے وہ بھی فارٹی سیون والا ایمینہ حقیقی نہیں اس کو کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اب پیسے کھا گئے ہو صرف آپ نے نہیں کھایا اس میں شباز شیف بھی ہے اس میں باقی بھی ہیں وہ بڑا شور مچاتا کہ جی ہم انکوئری بنا رہے ہیں اور اس انکوئری کی ریپورٹ کے مطابق جو میڈیا نے ریپورٹ کیا جی کوئی دو سرکاری ملازم کو محتل کر دیا اور آج تک ریپورٹ سامنے نہیں آئی میں آپ سارے صحافیوں کے ذریعے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاک اف دی ٹاؤن بنائیں کہ اس ریپورٹ کی کاپی ہمیں پروائیڈ کی جائے کیونکہ زیادہ جو خرابی ہوئی ہے وہ شباز شیف کے زمانے میں ہوئی ہے سارے لوگ اس میں ملفز ہیں لیکن آج تک وہ ون بلین ڈالر اس کا کیا اس کی انکوئری ہوئی کیا اف آئیے نے کیا نیپ نے کیا اس کا کوئی پتہ نہیں صرف یہیں تک محدود نہیں رہا اس سے آگے اگر ہم چلیں تو کوئی بھی ایک نوٹس اف آئیے کا نیپ کا پولیس کا کسی نے کسی کو نہیں دیا لیکن اس کے بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہیں جناب ہم نے غریبوں پر ٹیکس مزید بڑھانا ہے سیلڈ کلاس پر مزید بڑھانا ہے اور صرف یہی نہیں آپ دیکھیں گے پریزیڈنسی کا خرچہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ بڑھایا گیا اور پرائم منسٹرہ اس کا خرچہ تقریباً کہتے ہیں کہ وہ فورٹی سے فورٹی ایٹ پرسنٹ اس کا بڑھایا گیا اور اپنی مرات بڑھائی گئی ایم این ایس کی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنخائیں اور مرات بڑھائی گئی اور وہ جو ووچر سے ٹیبلنگ وہ اس کی تعداد بھی بڑھائی گئی اگر یہ طرز عمل آپ کا ہے اور جو پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کیا وہ اس سے اضافی ہے پنجاب کے کسانوں کا تقریباً جو لاس ہے لاس وہ آٹھ سو عرب روپے ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے لیکن اس کے اوپر بنیادی انسانی حقوق معطل کر دی ہیں انہوں نے انہوں نے مقبوضہ کشمیر سے بتر صورتحال ہمارے ملک میں پیدا کر دی ہے آج بھی ہمارے بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں پاکستان کی تمام بار کانسلز اور بار اسٹویشنز کی ٹاپ پوزیشنز کو میں نے ہیڈ کیا ہے میں پاکستان بار کانسل کا پانچ سال ممبر اور ڈیفرنٹ کمیٹیز کا چیئرمن بھی رہا ہوں میں ساماد بار کانسل کا فاؤنڈ اور ویس چیئرمن رہا میں ساماد ہائی کور بار کانسل رہا پاکستان سرویسز بار کانسل رہا لیکن میرے جیسے خلافی الیکشن جیتنے کے بعد میں ایک لاکھ پانچ ہزار بوٹ پینے لیے ہیں جو کٹ پتلی ہمارے مدد مقابل وہ ناجائز امنے پیدا کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ویڈ دی ہیلپ آف آر او اینڈ ویڈ دی ہیلپ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ جو آدھے سے کم بوٹ لی ہیں جس نے وہ اٹھا کر کے آپ نے ان کو کٹ پتلی ہمیں نے بنا کی اسمبلی میں بھیج دیا الیکشن جیتنے کے بعد سات ایف ای آریں میرے خلاف ہیں اور لاسٹ او ایف ای آریں دہشتگردی اقدام اقتل ڈکیٹی پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈال دیا ہے یہ ہے آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی موطلی دیکھیں ہمارا بنیادی حق ہے یہ عدالت نے لکھ کے دیا ایک سزائج مرتبہ ابھی جسٹس باور ستار صاحب کے پاس کیس ہے ہمارا چار تاریخ کو فکس ہے ڈی سی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہا ہے کہ چھے کو آپ جلسہ کریں گے میں انہوں سے دوں گا آج بھی ہم اس کے پاس گئے تھے ابھی تک انہوں سے اس نے رائٹنگ میں نہیں دیا زبانی کلامی مجھے بھی کہا ہے آمن مغل صاحب کو بھی کہا ہے لیکن ابھی تک ہمیں آرڈر نہیں ملا لیکن انشاءاللہ ہم جلسہ ضرور کریں گے اور یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے اور اس بنیادی انسانی حق کے راستے میں رکافتی پیدا کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ جرم ہوگا اور آپ نے دیکھ لیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے جس طرح آپ کے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو اربیٹری ڈیٹنشن ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا یہ بدل اماد داغ چہرہ کر رہے ہیں اس چہرے کو ساب سترا کیجئے پاکستان کے ایمیج کو درست کیجئے یہ ایک خوبصورت ملک ہے یہاں لیکن صورتحال یہ ہے کہ برین ڈرین اتنی ہو رہی ہے یعنی آپ کا پروفیشنلز اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں پچھلے سال کے نسبت اس سال ایک سو انیس پر سے نضافہ ہوا ہے ملک چھوڑنے کا اور کیپٹل فلائٹ آپ کا ملک پیسہ لے کے لوگ جو بزنس پین ہے وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ملک کو زندہ لوگوں کے رہنے کی جگہ بنانے دیں خدا کے لیے یہاں کے پچیس کروڑ عوام پہ ترس کھائیں اور یہاں رہنے رہنے دیں یہاں زندہ رہنے دیں اور جینے دیں شکریہ کوئی سوال کسی کا میں ایک سیکنڈ جواب دیتوں پھر آپ کریں اس کا پہلے میں جواب دیتوں اس آباد سے متعلق چکے میٹر ہے ہم نے اس کے باوجود عدالت کے حکم کے بغیر بھی احتجاج بھی کیے ہیں پروٹیسٹ بھی کیے ہیں اس لیے ساتویں افعیال میں بگت رہا ہوں جبکہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم جلسہ جلوس کریں پروٹیسٹ کریں ان پروٹیسٹ میں بھی ہم شاملتے ہیں اور آج تک ہم کیے جا رہے ہیں جب تک جب کوئی جلسہ بڑا کرنا ہے تو پبلک اٹلاج کو جب ہم موٹیویٹ کریں گے تو عام خواتین ہماری بہنیں ہمارے بچے وہ سب سے پہلے وہ اس نو سی کو دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے راستے میں رکاپٹیں پیدا نہیں ہوگی اور یہی وان فارٹی فور آپ کو پتائے لگایا ہوا ہے اس وان فارٹی فور ایک سو چوالیس کی وجہ سے بھی ہم احتیاطا ہم خود تو تیار ہیں ہمیں جیلوں میں ڈالیں ہمارے خلاف پرچے کریں ہمارے طرح بگترے کو تیار ہیں لیکن جب ہم اپنی خواتین کو ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے فیملیز کو جب مدعو کرتے ہیں اور پورے ایریا کے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک اوفیشلی عدالت کے حکم سے اور عدالت نے ایک سے زائد مرتبہ آرڈر کیا ہوا ہے اور اس لیے جسٹس بابر ستار صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ فرنا میٹل رائٹ ہے تو پروٹیسٹ فرنا میٹل رائٹ ہے کہ وہ جلسے ڈی سی کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ریزولف کریں اور چار تاریخ کو آ کر کے بتائیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بنیادی انسانی حق کے طور پر تسلیم کیا جائے اور عدالت کے حکم سے ہم آگے پراپر جلسہ کریں جہاں پورے پاکستان کی ہماری لیڈرشپ بھی آئے اور ہمارے سعوات کے سارے لوگ پنڈی کے دوست بھی آئیں اس کو شامل ہو